آج تمام کراچی کے پرائیوٹ اسکولز اور کالیجز کا یہ جو عظیم الشان اجتماع منقض کیا گیا اس میں ہم نے بارہ نکاتی اپنا مشترکہ اعلانیاں بھی جاری کیا اور اس کے بعد ہم تمام دوستوں پر یہ بات فاضح کر دینا چاہتے ہیں کہ کسی بھی اور کسی بھی کارنر میں کراچی سمیت پورے سندھ میں اور سندھ بشمول پورے ملک پاکستان میں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تمام ریجسٹرڈ اسکولوں کو بشمول گینٹونمنٹ ایریاز کے اسکول ان تمام ریجسٹرڈ اسکولوں کو موجودہ حالت میں بلا جھجک اور بلا تاخیر تسلیم کیا جائے ہم سب ریجسٹرڈ اور لائسنسڈ اسکول سے ہم تعلیمی خدمات انجام دینے میں ریاست پاکستان کا ایک بہت بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں اور میں متنبع کر دینا چاہتا ہوں ان تمام اداروں کو بشمول خاص طور سے سندھ برلنگ کنٹرول آتھارٹی کو جس کے دیئے گئے ایک پبلک نوٹس نے اسکول انتظامیہ اسکول مالکان اساتوزہ طلابہ و طالبات اور والدین میں ایک شدید بے چینی اور بہت شدید استعراب پیدا کر دیا اور ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم روڈوں پر احتجاج کریں ہم سڑکوں پر احتجاج کریں اور نہ ہی ہمیں اس لائن پر اس بند گلی میں دھکیلنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اسکولوں کو بند کرنے پر مجبور ہو جائیں اس طرح سندھ میں کم سے کم تیس لاکھ بچہ اسکولوں سے باہر ہوگا سندھ میں پہلے ہی تیس لاکھ سے زیادہ بچہ اسکولوں سے باہر ہیں پرائمری تک اور سیکنڈری تک آدھے بچے تعلیم چھوڑ دیتے ہیں اگر تعلیم میں ہم کچھ ترقی کر نہیں سکتے ترقی کا ہماری کوئی امکان ہو نہیں سکتا میں پرائیویٹ اسکولز ایکشن کمیٹی کی جانب سے پرائیویٹ اسکولز اتحاد کو زندہ بھی کہتا ہوں پائندہ بھی کہتا ہوں اور اس کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ یہ اتحاد پرائیویٹ اسکولز ایکشن کمیٹی کا کراچی سے نکل کر سندھ اور سندھ سے نکل کر دورے پاکستان میں ہوگا ہم سب تعلیم دینے والے لوگ ہیں ہمیں تعلیم دینے سے روکنا پاکستان دشمنی ہے سندھ دشمنی ہے اسلام دشمنی ہے اور عوام دشمنی ہے میں سمجھتا ہوں والدین بھی اس سلسلے میں ہمارا پورا ساتھ دیں گے